بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب دوست جیسے کہ جشن عید ملاد نبی کی آمد آمد ہے اور ہر طرف یہی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سر جشن عید ملاد نبی کے بارے میں کچھ نئے ڈیزائن دیں نیا کوئی ڈیٹا دیں تو اس کے حوالے سے میں نے یہ ایک چھوٹا سا پامفلیٹ کہہ لیں یا اشتہار یا وال پیپر بنا لیں تو یہ میں نے ڈیزائن کی ہے تو آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں آج میں ہم اس کو بنانے کا اس ڈیزائن کو ہم بنائیں گے آج تو سب سے پہلے چند دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے ہی میرا چینل منٹائز ہو گیا ہے اور میں آپ کا بہت زیادہ آہ شکر گزار ہوں کہ آپ دوستوں کی ہلپ کی وجہ سے میرے چینل منٹائز بھی ہو گیا ہے اور ایسے میری ہلپ کرتے رہیں اور میں آپ کو یہ خدمت میں اس طرح سے گیٹا پیش کرتا رہا ہوں گا اور یہ نئے سے نیا سیکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا چلتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف تو جو یہ میں نے پیش بنایا تھا یہ چودہ آٹھ کا میں نے اس کا سائز رکھا تھا یہ کسٹم سائز ایسے لیا ہوا ہے میں نے چودہ آٹھ ہنچز میں یہ آپ اپنے والپپر کا سائز جو دینا چاہتے ہیں یہاں پہ وہ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی سیمپل میں نے بنایا ہے ڈیزائن اس میں کچھ زیادہ کام نہیں کیا اس کے لئے ہمیں جو ڈیٹا چاہیے وہ یہ آپ کے سامنے ہیں اس کے میں آپ کو یہ فائل دے دوں گا یہ والی آپ خود ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ ڈیزائن چینج بنا سکتے ہیں اچھا میں گزارش کروں گا آپ سے جن دوستوں نے ڈیزائن بنانے ہیں نا تو وہ میرے ایم ایس پی گرافکس والے گروپ کے اوپر تکشریف لائیں اور اپنا ڈیزائن یہاں پر پیسٹ کریں جیسے کہ یہ ایم ایس پی فری سی ڈی آر جنگل فری سی ڈی آر کے نام سے میں نے یہ بنایا ہوئے آفیشل پیج یہ آپ ایم ایس پی انڈرسکور فری سی ڈی آر جنگل کے نام سے سرچ کریں گے تو مل جائے گا ادروائز آپ میری کوئی بھی ویڈیو چرائیں گے تو آپ کو یہ میری ویڈیو کے نیچے لنک مل جائے گا کچھ لوگ دوست یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سرم آپ سے کنیکٹ کیسے کریں تو یہ دیکھیں جوائن مائی فیس بک پیج اس کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہی پیج آپ کے اوپر پاس کھلے گا اب یہاں سے جوائن کریں گے میرے پاس اپروو آئے گا میں اس کو اپروو کر دوں گا جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ابھی آیا ہوا ہے تو ان کو میں اپروو کر دیتا ہوں اب میمبر ریکویسٹ بھی ہے اس کو بھی اپروو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی یہاں پہ اس پیج پہ آ جائیں گے اور یہ چیز اس طرح سے آ جائے گی اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے برک کی طرف تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام تو میں فسٹر فال یہاں پر ڈبیٹکلی کر کے ایک پیج لے لوں گا جو میرا جو سائز ہوگا اس کے مطابق ٹھیک ہے یہ بلکل سینٹر میں لیا ہوا ہے میں یہاں سے فاؤنٹین فیل ٹول لوں گا یہ تھرڈ والا اور یہاں سے یہ سیکنڈ والا ہے ٹھیک ہے اور باہر ہم کلر لے لیں گے اپنی پسند کا کوئی بھی چونکہ یہ جشن ملاد نبی کا ہے تو گرین کا شنسرہ زیادہ بیسٹ رہے گا میں نے اس میں کلر وائٹ دیا تھا سینٹر میں اب میرا دل کیا ہے کہ اس کو گرین کر دوں اب میں نے روزہ رسول کو یہاں پلانا ہے اور اس نوڈ کو پکڑ کے اس کے ساتھ اسے ملانا ہے اور یہ کھینچ کے اس بلانے برابر کر لینا ہے ایسے یہ میں نے سرچ کیا ہے روزہ رسول پی این جی گوگل کے اوپر تو یہ مجھے مل گیا تھا آپ اس سرچ کر کے وہاں سے بھی ڈونڈ سکتے ہیں اس کو رائٹ کلک کر کے پاور کلپ کریں اس کے اندر تھوڑا سا اس کو میں اور قریب کر لیتا ہوں اپنے ایرو کی ترور کے اس طرح سے ٹھیک ہے کنٹرول کلک کیا میں باہر اس کے آ گیا یہاں سے کلک کر کے آپ آوٹ لائن یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں اچھا اب میں نے یہ فلاورز رکھے ہوئے ہیں تو فرسٹ یہ جو ہے میں ان کو پاور کلپ کریں گے ایسی اس کو بھی میں پاور کلپ کر لیتا ہوں ایسی اب کنٹرول کلک کریں گے یا یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ایڈٹ پاور کلپ کریں گے آپ تو یہاں آ جائیں گے اس کو میں ایسی آہ کارنر میں لے کے آتا ہوں اس طرح سے یہ بھی سارا ڈیٹا گوگل سے سرچ کیا ہوا ہوتا ہے میرا آپ بھی وہاں سے سارچ کر کے ڈیٹا ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ویب نہ ملے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے فیس بوپ پیچ کے اوپر اور ویٹس اپ گروپ کے اوپر جو دو پہلے سے موجود ہیں ان کو تو اس پاتھ کا باتہ ہے اور اس طرح سے اس کو تھوڑا سا ہم کم کر لیں گے سائز کو اور نیچے لے آئیں گے تاکہ یہ نیچے سے کچھ زیادہ خلال آ رہے بس کنٹرول کلک کر لیں گے اس طرح سے اچھا آپ اس شیڈو کو روزہ رسول کے پیچھے بھی لا سکتے ہیں یہ اس طرح سے ڈرائگ کریں اور اس طرح سے لیں اور اس کے سائز کو تھوڑا کم کر لیں ایسے یا آپ اس کو بھی کم کر سکتے ہیں یا کہیں پہ بھی کلک کر کے ڈرائگ کریں گے تو یہ راؤنڈ ہو جائے گا اس کو کھنچ کے یہاں پہ لائے اور پھر یہاں سے پکڑ گیا آپ نے اس کو اس طرح سے کم کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا شیڈو دے گا اس طرح اچھا لگے گا آپ اس کو وائٹ بیگرانڈ بھی دے سکتے ہیں وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا اس کی نسبت یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اب میں یہاں سے اس طرح سے باکس بنا لوں گا اس کے کارنر میں راؤنڈ کر دیتا ہوں ایسے بلیک کلر فیل کرتے ہیں اور آؤٹ لائن ہم اس کی وائٹ کر لیں گے تھوڑا سی ٹھیک کر لیں گے یہاں سے آؤٹ لائن کو ہوں کچھ اس طرح سے یہ زیادہ ٹھیک ہو گئی تو میں یہاں سے بیہائنڈ فیل اور یہ اس طرح سے کر لیتا ہوں اب اس کا سائز بہر کم کریں گے زیادہ بڑی نہ لگے آپ نے اس کو شفٹ پیج اپ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے جو چیز بھی بناتے ہیں نا وہ اس کے تو بعد میں بنائی ہوئی ہے اس لئے یہ پیچھے رہ جاتے ہیں سب کو سیلٹ کر کے میں نے پیج اپ کر لیا اس کو سیلٹ کریں اس کو سیلٹ کریں ای اینڈ سی کر لیں اب اس کو آپ نے اپنا فیورٹ کرر کوئی بھی دے دینا ہے اگر آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو آپ سی ایم وائے کے دیں گے آہ سوری مجھے یہ بت کرنا پڑے گا تاکہ یہ نوٹیفکیشن نہ آتے رہیں ٹھیک ہے نیکسٹ میں یہاں پہ یہ لکھا ہوں گا مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سائز میں نے کہیں اس کے کو ایسے بڑھا کیا ہوا تھا اس طرح سے آپ نے اپنے پیج کے سب سے اس کو بڑھا لینا ہے عظیم و شان ہے اس کو وائٹ کلر یا یلو کلر دے دیں گے یہاں بھی ہم رکھیں گے کلر ریڈ اور اس کو ڈریک کر کے میں باہر رکھ دیتا ہوں اس کے اوپر آٹلائن اپ آئے کر دوں گا ایٹ پیٹی یا سکسٹین پیٹی یا ٹین پیٹی ٹین پیٹی رکھ لیتے ہیں بیسٹ ہے اور یہ اس طرح سے یہ بالکل فلیٹ سا ریزائر بنا ہے اس کو تھوڑا تھری ڈی بنانا بڑھے گا آپ اپنی پسند کا بنا سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے پلاسٹیک کا افرک دوں گا سیٹنگ میری ساری یہ نائٹی تھری نائنے نائٹی ایٹھ رکھتا ہوں میں اور سیمپل سا اس کو رائٹ کلک کر کے پاور کلپ اور یہاں سے یہ پاور کلپ ہو گیا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ کتما خوبصورت بن گیا اس طرح سے یہ ڈیزائر آپ بنائیں گے تو بہت خوبصورت بنے گا اس طرح سے آپ اس طرح سے ایک سر کر لیں نیکسٹ اور اس کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں میں ایسے میں نے اس کو سلٹ کیا اور یہاں سے فاؤنٹین فیل کلر لیں گے یہاں سے کچھ میرے بنے ہوئے ڈیزائن پڑے ہیں میں ان میں سے کوئی اپنے پسند کا لے سکتا ہوں آپ ان کو خود بھی دیزائن کر سکتے ہیں طریقہ اس کو فاؤنٹین کو بنانے کا میں پہلے بہت ساری ویڈیوز میں دے چکا ہوں کہ اس میں کچھ رہا نہیں ہے اور اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو کھما سکتے ہیں یہ وائٹ بھی یہاں پہ دیا جا سکتے ہیں اور یہ ہوگی تھوڑا زیادہ ڈاٹ ہو گیا اس لیے چلیں ہم دونوں کا ریموو کریں گے اس کا بھی ہو گیا ریموو اس کو ڈریک کر کے اس کے اوپر اب اس کو سلٹ کر کے آپ نے یہ جہاں روٹیٹ کر لینا ہے تو یہ کچھ اس سے چینج بنائے اگر آپ نے سیم وہی بنانا ہے تو وہ میں نے ایفیکٹ دوسرا دیا تھا میں اس کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں ہوں تھوڑا چینج اس لیے بناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ ڈیزائن کہاں سے آیا تھا یہ اپلائی گیا تھا میں نے اور یہ آپ کو بھی ان میں سے اپلائی کر کے یہ دے سکتے ہیں ایسا ہی اور بس ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی اچھا لگ رہا ہے آپ کو ان دونوں میں سے جو اچھا لگے آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اب اس ڈیزائن کو ہم روٹیٹ کر لیں گے کیونکہ وہ دونوں ایک ہی ڈیریکشن میں تھے تو کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں ہمارے پاس ڈیزائن کی قید نہیں ہے ڈیزائن بہت پڑے ہیں آپ کو جو اچھا لگ گیا آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے یہ ہی تھا وہ ڈیزائن مجھے صحیح یہ طرح سے یاد نہیں تھا ٹھیک ہے میں اس ہی کوئی دوبارہ یہاں پہ لاتا ہوں اور یہاں پہ ہم رکھتیں گے ایسے اور یہ جو کچھ فالت اجیز نہیں ہے یہ ہمیں ریبو کرنے پڑیں گی جیسے کہ یہ ہیں اور ان دونوں کو یہاں سلیٹ کر کے کنٹرول جی سے گروپ بنائیں اور یہ تھوڑا اور ڈریک کر کے اس طرح سے یہاں لے کے آتے ہیں اچھا ان دونوں کو سلیٹ کر کے تھوڑا اور خریب کھڑ دیتے ہیں اس طرف تاکہ اس کو تھوڑا نیچے لائے جانسے کہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس پڑا ہے فدہ کا بھی وہ میں نہیں وہ رفان اللہ کا ذکر ہے یہ رسول اللہ تو اس کو ہم یہاں لے آئیں گے اس طرح سے ٹھیک کر کے بڑا کر لیں یہ بلیک میں ہی رہنے دیتے ہیں اس طرح یہ اچھا لگ رہا ہے اچھا اس ڈیزائن اور اس ڈیزائن میں کیا فرق ہے جسٹ کلر کا میں اگر اسی کلر کو اس کے اوپر اپلائے کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ کلر زیادہ یہ والا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ سٹارز انہیں اس کے اوپر یہ سٹارز زیادہ دے دیئے تھے یہاں پہ ہمارے سٹارز کم ہیں تو وہ کیسے آئیں گے سٹار بنانے کا طریقہ بھی بہت میں پہلے بتا چکا ہوں اور کافی دفعہ کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کا آپ کو نہیں پتا آپ کچھ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں سے میں اس طرح سے باکس کروں گا کنٹرول یہاں دوبارہ کلک کریں گے تو یہ ایروز آ جائیں گے کنٹرول سے ہم اس کو روٹیٹ کر کے اس طرح سے ٹو سیونٹی ڈگری کے اوپر لے آئیں گے اور دونوں کو سلیٹ کریں پھر کلک کریں اور اس طرح سے فورٹی فائو ڈگری کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس طرح سے بنا لینا ہے ایک سرکل لینا ہے تھوڑا اور بڑھتا ہوں زیادہ بڑھا ہو گیا اس کو ان کے سینٹر میں لانا ہے اس طرح سے اب اس سارے کو سلیٹ کر کے کنٹرول جی کریں آپ ٹھیک ہے آپ کوئی سا بھی کلر فیل کر لیں میں انتہائی شارٹکٹ طریقہ بتا رہا ہوں اب یہاں سے ٹرانسپیرنسی ٹول لیں یہ تھرڈ والا ٹول لیں اور یہ والا لے لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ ہمارا ہمارا سٹار کی شکل کا یہ بن گیا نو پرابلم سٹار ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جسٹ اس کے اوپر وائٹ کلر اپلائی کرنا ہے اور جتنا چھوٹا بڑھا آپ نے کرنا ہے کر لیں اب اس کو ڈریک کر کے سپیس کلک کرنی ہے میرے بس جو کی بورڈ ہے اس کی آواز آپ کے پاس آ رہی ہوگی میں یہ جانبوچ کھینچ کے مار رہا ہوں تھا کہ آپ کو پتہ لگے کی بورڈ کا سپیس کا بٹن آپ پریس کریں گے تو یہ اس طرح سے ہمارے ڈپلیکیٹ بناتا جائے گا صرف یہ سٹار ہی ڈپلیکیٹ نہیں بناتا آپ کسی بھی چیز کو اس طرح سے ڈریک کر کے ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں اب میں اسٹار کو چھوٹا کروں گا تھوڑا سا اور سیم وہی پراسس آپ یہ جو ایریز ہیں ایریہ ہیں اس کے ان کے اوپر اس طرح سے سٹار لگا سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اس طرح سے بہت پیارا ڈیزائن بنا آ چلے میں آپ کو یہ والا دے دیتا ہوں آج آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی نہیں آئی تو آپ یہ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو اس سمجھ اس میں نہیں آتی تو میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا کہ یہ کس طرح سے ڈیزائن ہو گیا اور یہ چیز کہاں سے لانی ہے آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں and thank you for watching and اللہ حافظ